بسم اللہ الرحمن الرحیم اکس چکوال ڈیجی ٹیل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان مرزا ساجد اکوال آپ ہمارے چینل کو یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر دیکھ سکتے ہیں آج میں برانی انسٹیوٹ آف چکوال کے اندر موجود ہوں میرے ساتھ ڈاکٹر رمضان موجود ہیں میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کئی زیتون کی اوپر ان کے بارے میں یہ ہمیں کیا کہیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت شکر گزار ہوں آپ کے چینل کا یہ الحمدللہ یہ جو انیس سو اکانوے سے یہ سفر زیتون کا چل رہا ہے تو الحمدللہ بیس کے قریب ایسی اقسام ہم دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ جو پورے پاکستان میں جو کامیابی سے کاشت کی جا رہی ہیں اب اگر ہم ابھی سٹیٹس دیکھیں تو پوٹوہار میں بیس لاکھ کے قریب پودا لگ چکا ہے پورے ملک میں بیالیس ہزار اکڑ پر تقریباً پچاس لاکھ پودا جو ہے وہ لگ چکا ہے اور ہم یہ دیکھیں کہ ادارے کی کاوشوں سے اور زمیداروں کی محنت سے لوگوں کی محنت سے انٹرپنیور سے آج الحمدللہ سولہ کے قریب ایسے لوکل برینڈز ہیں جو آن لائن مارکٹنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو ایک اچھے میار کا تیل مہیا کر رہے ہیں تو اگر ہم اس صورتحال کو دیکھیں کہ ایک کروڑ اکڑ جو ہے ہمارے ملک میں ایسا ایریا ہے جو کم ذرخیز ہے جو مارجنل لینڈز ہیں جہاں پہ زیتون کامیابی سے کاشت کیا جا سکتا ہے تو نہ صرف یہ ایک آزادی کے مہینے کے حوالے سے ہمیں ایک معاشی آزادی کی طرف لے جا سکتا ہے بلکہ ہم اگر مل کر اسی طریقے سے اس مشن کو جاری رکھیں گے تو نہ صرف یہ ہمارے پاکستان میں جو موحلیاتی تبدیلیوں کے اثرات ہیں ان کو کم کر سکتا ہے بلکہ ایک نہ صرف ہمارے اپنے پاکستان کے لوگوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت عالی میار کا زیتون کا تیل پیدا کر سکتا ہے تو برانی ذریع تحقیقاتی ادارہ میں جو آلیف سینٹر ہے آپ کے چینل کے توسط سے میں اپنے تمام جو ناظرین ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں وزٹ کریں دیکھیں کس انداز سے یہاں بہت ہی اچھے انداز میں مربوط طریقے سے کام ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہم پاکستان میں جو لوگ جو ہے زیتون کی کاشت کو کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کس طریقے سے ہم فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ باغات لگا کر ہم ایک معاشی جو خوشحالی ہے اس میں اپنا جو کردار ہے وہ بھرپور طریقے سے ادا کر سکیں تو یہ الحمدللہ یہاں پہ یہ کیمپس انیس سو اکانوے سے تحقیق کر رہا ہے اور نہ صرف تحقیق کر رہا ہے بلکہ آلہ میار کے پودے جو ہے وہ زیمیداروں کو مہیا کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ ان کو کیسے جو ہے لگانا ہے آپ کے باغ کو کیسے اس کی نگے داشت کرنی ہے یہ پوری جو ہے جو معلومات ہے یہ مفت مہیا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے چینل کے توسط سے یہ ہے کہ ہمارا آلیو ویلی پاکستان فیس بک پر گروپ ہے اس میں آپ کا کوئی سوال ہو تو ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس مشن میں جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس مشن میں شامل کر سکیں یہ ہمارے ملک کی جو ایک معاشی جو ترقی ہے اس میں ایک بڑا بھرپور جو ہے کردار ادا کر سکتا ہے دنیا میں دیکھیں تو پچھلے پندرہ سال کا ڈیٹا دیکھیں تو ہر بیس سیکنڈ میں پودا لگ رہا ہے تو اس انداز سے یہ ہمارے ملک میں بھی جو ایک کروڑ اکڑ ایریا ہے اس سارے ایریا کو نہ صرف یہ آباد کر سکتا ہے خصوصاً ان زمینوں کے جن زمینوں میں پتھر موجود ہے جن زمینوں میں یہاں لوکلی اس کو پڑی کہتے ہیں وہ موجود ہے ان زمینوں کو خاص طور پر آباد کرنے میں زیتون جو ہے یہ بڑا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے ایک چیز جو میں آپ کے چینل کے توسط سے اپنے پوٹھوار کے علاوہ جو پنجاب کے کاشتکار ہیں جو جنوبی خصوصاً پنجاب ہے یا سنٹرل پنجاب ہے اس میں بہت ساری لوگوں کی کوئریز آتی ہیں تو میں آپ کے چینل کے توسط سے ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے اس خطہ پوٹھوار میں تجربات کر کے ورائٹیز کو جو ہے نہ صرف ایڈنٹی فائی کیا بلکہ ان کی پیداواری ٹکنالوجی بھی ڈیویلپ کی تو جنوبی پنجاب اور جو سنٹرل پنجاب ہے ہم ابھی اس پروسس میں ہیں اور وہاں پہ ہم کمرشل کاشت کو جو ہے سفارش نہیں کر رہے اگر آپ جنوبی پنجاب میں کسی بھی علاقے میں کاشت کرنا چاہتے ہیں تو اس ریسرچ میں ہمارے ساتھی بنیں اور اس میں یہ ہے کہ آپ پچاس سے سو پودا لگا کے ان اچھی اقسام کا جو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے گرم علاقوں میں پھل دے رہی ہیں تو اس میں اس مشن میں ہمارا ساتھ بن سکتے ہیں اور اس طریقے سے ہم مل کر اس ان خطوں کے لیے ورائٹیز جو ہے وہ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ان علاقوں کے لیے کمرشل جو تجارتی پیمانے پر کاشت ہے وہ کس ورائٹی کی کریں گے اور کس علاقے میں کریں گے تو ابھی ہم اس مرحلے میں ہیں کہ جس میں ہمارے پاس ایسے تحقیقاتی جو ہے وہ کنکلوسیو ریزلٹس نہیں ہیں تو ان علاقوں میں ابھی جو کاشت ہے وہ ایک تجرباتی مراحل میں ہے لیکن یہ جو خطہ پوٹوہار ہے اس میں کم از کم آٹھ لاکھ اکڑ ایریا ایسا ہے اور ایک اور چیز کہ جو ہمارے اس خطے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو باہر بیٹھے ہیں سعودی عرب بیٹھے ہیں امریکہ بیٹھے ہیں یوکے بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت حوصلہ افضاء پیغام ہے کہ جو آپ کی زمینیں یہاں پہ موجود ہیں جن میں پڑی ہے اور جو بیکار پڑی ہیں وہ الحمدللہ دنیا کا بہترین زیتون جو ہے یہاں پیدا کر سکتی ہیں تو اس چینل کے توسط سے میں ان تمام جو ہمارے باہر بیٹھے ہیں دوست ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں برانی ذری تحقیقاتی ادارے میں جو آلف سینٹر ہے یہ سی فورٹ ہے یہ آپ کو پوری جو ایک ہماری ملٹی ڈسپنری ٹیم ہے آپ کو مکمل طور پر تقنیقی جو سہولیات ہیں وہ مہیا کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ یہ جو ایریا ہے جو کہ جس میں بہت سارا ایریا بنجر پڑا ہے کیوں نہ ہم اس کو اس آلی ویلی کو آنے والے سالوں میں ایک معاشی جو انقلاب ہے جو معاشی خوشحالی ہے لوگوں کے لیے روزگار پیدا کریں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنے محول کو بہتر کریں اور یہاں زیتون کی پیداوار بڑھا کر اپنے نہ صرف شہریوں کے لیے بلکہ دنیا کے لیے ایک بہترین جو ہے زیتون کا تیل پیدا کریں اب تک جو ہے آپ دیکھیں تو یہ جو سولہ برینڈز کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں سے کئی ایک برینڈز ہیں جو آن لائن جو سیل کر رہے ہیں اور آپ کو نہ صرف اچھے میعار کا زیتون کا تیل جو مقامی سطح پہ پیدا ہو رہا ہے جو ہمارے یہاں بہرانی انسیچیوٹ چکوال میں کولڈ پریس یونٹ لگا ہوا ہے اٹک میں لگا ہوا ہے اور اب اس طرح کے کولڈ پریس یونٹ تقریبا ملک میں بیس جو ہے کارخانے جو لگ چکے ہیں جہاں زمیداروں کو بلکل نامینل ریٹ پہ بلکہ تقریبا میں کہوں کہ مفت جو ہے وہ تیل نکالنے کی سہولیات مہیا کر رہا ہے تو گورنمنٹ صوبائی حکومت ہو یا فاقی حکومت ہو الحمدللہ اس میں سارے جو ہے کیونکہ زیتون ایک بلیسٹری ہے ایک مبارک فصل ہے تو اس کی اپنی برکت ہے کہ پورے ملک میں کوئی بھی ایڈمسٹریٹیو یونٹ ہے چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے جی بی ہو چاہے کے پی ہو چاہے آزاد کشمیر ہو تو تمام جو یہ ایڈمسٹریٹیو یونٹس ہیں اس میں جو حکومتیں بھی ہیں اور لوگ بھی بہت محنت کر رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ کہ آنے والے تین چار سالوں میں نہ صرف ہم یہ جو ہم ایک ملک کی جو برامدات ہیں اس میں خاطرخواہ ہم اس طریقے سے کمی لاسکتے ہیں کہ ہم یہ جو آلہ میار کا زیتون ہے یہ دنیا کو بھی ایکسپورٹ کریں ہمارا بیلنس آف جو پیمنٹس ہے وہ امپروو ہو اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک اپنے شہریوں کے لیے بہت آلہ میار کا اچھی مقدار میں تیل پیدا کر سکے بہت شکریہ چاہے دار صاحب آپ ہمیں تھوڑا سے بتائیں گے کہ صحت کے حوالے سے جو زیتون اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو آپ تھوڑا سے بتا دیں کہ یہ زیتون استعمال کرنے سے مقامی سطح پر یہ زیتون پیدا ہو رہا ہے اور جو لوگ یہاں سے کولڈ پریس یونٹ سے خرید کے لے جاتے ہیں یا جو لوکل انٹرپنیورز ہیں ان سے خرید کے لے جاتے ہیں سائنسی اگر لٹریچر دیکھیں تو بہتر سے زیادہ بیماریوں کا علاج اس میں ہے اور اس میں ایک تیل کے علاوہ جو اضافی خاصیت یہ ہے کہ جو زیتون کا پتہ ہے یہ بزاتے خود ایک پرادکٹ ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹس ہیں اور اس کی آپ چائے پیئیں طریقہ یہ ہے سمپل کہ آپ پانی گرم کریں پانی جب گرم ہو جائے بوائل ہو جائے تو اس میں فی کپ چار سے پانچ پتے ڈالیں یہ آپ کے دل کے امراض کے لیے آپ کی جو شگر ہے ان امراض کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے تو میرا ایمان یہ ہے کہ جس چیز کی اللہ رب العزت قسم کھائے تو اس کی ابھی تک جو سائنس جس حد تک پہنچی ہے اس سے کہیں زیادہ ماورہ اس کی جو ہے وہ نہ صرف میڈیسنل بینیفٹس ہیں بلکہ ایک جو صحت کے حوالے سے بہت اچھی ہماری صحت اور ہمارے ماحول کی صحت دونوں کے لیے یہ بہت جو ہے ایک اچھا پروڈکٹ ہے تو اس میں جتنا ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اچھے میار کے پروڈکٹس پیدا کر سکیں اتنا ہی یہ ہماری صحت کو بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے دار صاحب کھانے پینے کی چیزیں میں یہ ہے مثلا آپ کے پاس اس کا اچھار بھی ہے کعوہ بھی بناتے ہیں اس کے بارے میں اور کون کونسی اس میں جیتون کے اندر پروڈکٹس بنا رہے ہیں جی جی جیتون کا تیل تو ایکسٹر ورجن جیسے ہے یہ بہت ایک پریمیم کالٹی ہے اس کے علاوہ میرے ادارے کی کوششوں سے الحمدللہ اب بیس کے قریب ایسے پروڈکٹس ہیں جن میں اچھار بھی شامل ہیں اور اب اچھار ایک تو دنیا میں جیسے یہ سرکے میں بنتا ہے پھر یہ ہے کہ یہاں ہمارا چونکہ لوگ مسالے والا ٹچ بھی ہے تو کلونجی میتھی والا اچھار ہے اور اب ہمارے پاس ایسی مشینری بھی آ رہی ہے کہ ہم اس میں سے گھٹھلی نکال کر اس میں بادام گارلک ادرک یہ ساری چیزیں ڈال کے اور اس کے علاوہ جیم ہے اس کے علاوہ آلیف کا شربت ہے آلیف کا گڑ ہے آلیف کی برفی ہے تو بیس کے قریب ایسے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں جو نہ صرف الحمدللہ ادارے نے ان کے جو ریسیپیز ہیں وہ بنا کے پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیلیور کیے ہیں اور اب شاید ہی کوئی ایسا میلہ ہو پاکستان میں جس میں یہ زیتون کے پروڈکٹس جو ہے وہ ڈسپلی کے لیے لوگ جو انٹرپنیور ہیں وہ نہ لے جاتے ہو جی ناظرین آج ہمارے ساتھ جو میں مانت تھے ڈاکٹر محمد رمضان ان کی اولف آئل کی اوپر بہت ہی ڈیٹیل سے آپ نے بات سنی انہوں نے خاص طور پر جو زیتون کے تیل کی جو بات کی ہے کہ خاص پر خاص کر کے یہ دل کی امراج کے لیے بہت ہی اچھی ہے اب اپنے میزبان مرزا ساجد اقبال کو آپ اجازت دیں آپ ہمارا چینل یوٹیوب اور فیس بوک کے اوپر دیکھتے رہے اللہ حافظ